سوال ہے کہ کیا خنفی طریقے سے نماز پڑھنا غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی جیسے تم مجھے دیکھے ہو نماز پڑھتے ہوئے وئی سے نماز پڑھو اب خنفی طریقہ کیا ہے ہم تو نبوی طریقہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے اب خنفی طریقہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم کیا اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہے تو جو چیز شریعت میں نہیں ہے ہمارے پیارے رسول کی بتائیوی نہیں ہے تو یقین انہوں وہ نماز نہیں ہوگی جیسے میں نے کل بتایا جلدہ جلدی میں نماز پڑھے ایک منٹ میں دو رکعت پڑھ لے تین منٹ میں چار رکعت پڑھ لے نہ رکو سیدھا نہ سجدہ سیدھا نہ فلان تو اگر اسی نماز ہے تو نماز نہیں ہوتی ہو میں پڑھوں آپ پڑھیں صحابی پڑھے تو ان کی بھی نماز نہیں ہوئی تو یہ کہنا کہ ہنفی طریقے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہم کو طریقہ کیا معلوم ہم تو نبوی طریقہ جانتے ہیں اللہ کے رسول ایسے نماز پڑھائے اور یہاں تک کہ امام کو اونچی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا نہیں چاہیے لیکن جب نماز شکا نہیں ہو تو اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہ ایک چیز بتائے سجدہ کرنا ہوتا ہے ممبر سے اتر کے سجدہ کیے اور کہا سلوک ہمارا ایت منی اسلی ہے لہٰذا نبوی طریقہ اس کا نماز پڑھنا چاہیے نماز کی جو سنتیں اگر چھوڑ گئیں تو عجر کم ملے گا باقی رکو اتمنان کا ہے سجدہ اتمنان کا ہے یہ سب چیزیں ہیں تو نماز ہو جاتی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے ہمارا عزیز محترم نے ابھی اجتماعی دعا کے تعلق سے فرمایا کہ صاحب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دو بند کے بہت بڑے عالم محدث جن کو مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں نا انہوں نے بھی ترمیزی کے شرعہ الارف شدی کے اندر لکھا ہے یہاں جو انڈیا پاکستان کے وغیر بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے انہیں انہیں خود بھی اعتراف کیا ہے جو دعا دل سے نکلتی ہے خشو خضو کے ساتھ تو دعا قبول ہوتی ہے امام صاحب تو آمین کرتے رہے باقی لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہے اور صاحب فلان کریں یہ سب تو بے عدبی ہے دعا کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اس دعا کو قبول کرتے ہیں ایک مولانا تشریف لائے تھے پاکستان سے مولانا تنویر الاخ شاہد ان کا نام تھا انہوں نے کہا مغرب کے نماز پڑھے آمبر یک جگہ ہے وہاں انہوں نے مغرب کے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب نے دعا شروع کی اور اس کے آس سارے لوگ آمین 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 اب عربی میں دعا کرتے ہیں اب ان کو کیا معلوم پیچھے رہنے والوں کو کیا بولے اللہ مسلمان سب برباد ہوگے اللہ آمین اللہ مسلمان سب فلان ہوگے غارت ہوگے آمین اب انہوں نے کہا نماز کی مغرب کے نماز کے بعد حضرات نماز سے پہلے اور نماز میں تو آپ ہنفی تھے نماز کے بعد شافی بن گئے لوگ انہوں نے کہا یہ کیا کہاں کے ساب زور سے آمین شوافی بولتے ہیں سور فاتحہ کے بعد آپ لوگ تو آمین دعا کے بعد بھی جہری بولتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگرچہ بہت بڑے عالم نہیں تھے اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے بہت نیک آدمی تھے بہت اچھے آدمی تھے علم انہوں نے بھزرگوں سے حاصل کیا تھا کسی طرح بہرحال جیسے بھی انہوں نے بھی کیا اجاز ہے اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں امام صاحب الحمدللہ رب العالمین خاموش ہو جاتے ہیں پیچھے والے اپنے اپنے دعا کرتے رہتے ہیں آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب لوگ چہرے پر ہاتھ پر کر نکل جاتے ہیں یہ سب کیا چیزیں ہیں جو سوچو اس کو بنا لیا جو سمجھو اس کو دین بنا لیا ایسے نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال ہنفی مسلک کے مطابق نماز ہوتی ہے نہیں ہے مجھے کیا معلوم کہ ان کے نماز کا کیا کیا طریقہ ہے ہمارے ہیں بتائی ایسا نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی جو جلدہ جلدی میں رکو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے ایسے آدمی کی نماز نہیں یہ حدیث میں آیا اسی کے مطابق حدیث کے مطابق نماز ہم کو پڑھنے چاہے اللہ توفیر دے